بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین نمبر چھے میں سب سے ایک نمبر پہ کہتے ہیں الجمل یہ جملت ان کی جمع ہے جمع تکثیر ہے اسی لئے جمع تکثیر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے اسی لئے اس کی صفت مونس آگئی اور واحد بھی ہے ٹھیک ہے نا الجمل الاتیت آنے والے جملے یحتاج محتاج ہیں یحتاج کل منہا ان میں سے ہر ایک محتاج ہے ایک اسم کا فضع وضع یدعو کا معنی ہوتا ہے رکھنا اسی سے فعلی عمر ہے فضع تو تم رکھو الاسم المناسب مناسب اسم کو فی المکان الخالی خالی جگہ میں تو یہ فلپس ہیں کچھ فیل اندہ بلینکس خالی جگہ آپ کو بھرنا ہے تو انہوں نے بتایا الجمل الاتیت یحتاج کل منہا الی اسم آنے والے جملے جملوں میں سے ہر ایک ایک اسم کا محتاج ہے فضع فضع الاسم المناسب فی المکان الخالی تو خالی جگہ میں ایک مناسب اسم کو رکھو تو ایسا اسم رکھنا ہے جس سے مطلب صحیح ہو جائے معنی صحیح ہو جائے مثال کے طور پر میں ایک جملے میں میں رکھ کے دکھا دیتا ہوں العسفور مسجون فی العسفور کا معنی گورجیا چھوٹی سی چڑھیا ہوتی ہے مسجون مسجون کا معنی قید سجانہ کا معنی ہوتا ہے قید کرنا مسجون اسم مفہول قید کی ہوئی العسفور مسجون چڑھیا قید کی ہوئی ہے کس میں فی اب فی کے بعد ہمیں مناسب اسم رکھ دینا ہے مثلا ہم نے یہاں پر کہا دیا فی القفص پنجرے میں ٹھیک ہے تو القفص ہم نے مناسب اسم یہاں پر رکھ دیا اسی طریقے سے آپ کو ایک مناسب اسم خالی جگہ میں رکھنا ہے اور جملے کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اب معنی ہوگا العسفور مسجون فی القفص چڑھیا پنجرے میں قید ہے یقرو محمود محمود پڑھتا ہے اب کیا پڑھتا ہے اس کو رکھ دینا ہے خالی جگہ میں طبیغ بابا یبیغ بیغن اس کا معنی ہوتا ہے انڈا دینا طبیغ انڈا دیتی ہے کون انڈا دیتی ہے اس کی وہ بہا پر مناسب اسم رکھنا ہے جیسے کہ الدجاجت الدجاجت کا معنی ہوتا ہے مرغی طبیغ الدجاجت مرگ انڈا دیتی ہے آپ کچھ اور بھی کسی اور چیز کا بھی یہاں پر ذکر کر سکتے یطیع اباہ یطیع اطاع یطیع اطاعت باب افعال سے اطاع یطیع جیسے اکرام یکرم ہے نا یطیع اس کا معنی ہوتا ہے اطاعات کرنا بات کو ماننا یطیع اپنے باپ کی بات مانتا ہے اب کون مانتا ہے بیچ میں خالی جگہ رکھ دینا ہے خالی جگہ میں ایک مناسب اسم رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایسی الحسان یجر الحسان کا معنی ہوتا ہے گھوڑا جرہ یجر کا معنی ہوتا ہے کھیچنا نصر ینصر جرہ یجر کھیچنا الحسان یجر گھوڑا کھیچتا ہے کیا کھیچتا ہے آپ کو آگے رکھنا ہے کیا کھیچتا ہے گھوڑا ایسی الفارتو تخافو الفارتو کا معنی ہے چوہیہ تخافو خافا یا خافو باب سمیعہ سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا الفارتو تخافو چوہیہ ڈرتی ہے من سے کس سے ڈرتی ہے اس کو آگے رکھ دینا ہے یشتدو فی الصیف یشتدو کا معنی ہے سخت شدید ہونا سخت ہونا فی صیف گرمی میں یشتدو سخت ہوتی ہے فی صیف گرمی کے موسم میں کیا چیز سخت ہوتی ہے بیچ میں رکھ دینا ہے یس بحس سیمہ کو سباہ یس بحس کا معنی ہوتا ہے تیرنا یس بحس سیمہ کو مچھلی تیرتی ہے فی میں کس میں تیرتی ہے یہاں پر رکھ دینا ہے آگے با آنے والے جملوں میں سے ہر ایک ایک فعل کا محتاج ہے کس کا محتاج ہے فعل کا اب آپ کو خالی جگہ میں مناسب فعل رکھنا ہے فضع الفعل المناسب ہے تو تم مناسب فعل رکھو فی المکان الخالی جگہ میں کیا ہے پہلا جملہ الحصان الشعیر الحصان گھوڑا الشعیر جاؤ اب الشعیر کے راہ پر زبر بھی لگا دیا ہے اس کا مطلب یہ مفول ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں بیچ میں ایک فعل ایسا رکھنا ہے کہ جو الشعیر کو اپنا مفول بنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم اسوی میں کہیں گے الحصان یاکول الشعیر گھوڑا جو کھاتا ہے تو یاکول الشعیر تو مناسب فعل رکھ دیا ہم نے اسی طرح قصہ آپ کو تمام جملوں میں ایک مناسب فعل رکھنا ہے جملہ نمبر دو میں ہے اسوارو اسوارو بیل العجلت العجلت کا معنی ہوتا ہے بیل گالی کیا ہوتی ہے العجلت کا معنی پی بھی ہوتا ہے اور بیل گالی بھی ہوتی ہے اسوارو العجلت گھوڑا اور یہاں پر العجلت کہہ دیا مناسب فعل آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے محمود الغسن محمود کا معنی محمود نام ہے الغسنہ کا معنی ہوتا ہے تہنی الغسنوں کا معنی تہنی مفول بھی بنایا ہے اس لئے یہاں پر اب محمود سے پہلے ایسا فیل لے کر آنا ہے جو فیل محمود کو اپنا فائل بنا لے اور الغسنہ کو اپنا مفول بھی بناے ٹھیک مناسب فیل لانا ہے الطبیب المریض طبیب ڈاکٹر المریض مریض اب طبیب مریض سے کیا کرتا ہے کیا پوچھتا ہے کیا ہے کیا کرتا ہے اس کا مناسب فیل یہاں پر بیچ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے المریض بیمار الشفاء کا معنی الشفاء ٹھیک ہے نا تو بیچ میں صحیح مناسب فیل رکھنا ہے الولد بالکورتی البلد لڑکا القورتو کا معنی گیند بالکورتی گیند سے ٹھیک ہے نا بیچ میں مناسب فیل رکھنا ہے تاکہ بات پوری ہو جائے النجار بابن النجار کا معنی ہوتا ہے بڑھی سیفی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں النجار بڑھی بابن دروازہ اس سے پہلے مناسب فیل لے کر آنا ہے الخادم اننافزتو کا معنی ہوتا ہے بھاٹک روشندان ٹھیک ہے نا وینٹی لیٹر ٹھیک ہے اننافزہ تو الخادم اننافزتو خادم روشندان کو اب کیا کرتا ہے روشندان کو مناسب فیل بیچ میں رکھ دینا ہے جیم آنے والے جملے جملوں میں سے ہر ایک محتاج ہے ایک حرف کا فضع الحرف المناسب فی المکان الخالی تو ایک مناسب حرف کو خالی جگہ میں رکھو مناسب حرف کو خالی جگہ میں رکھو ٹھیک ہے دیکھئے جملے دیکھئے يسبح الغلام يسبح تیرتا ہے الغلام لڑکا النہر النہر ہے آگے اب اس کے بیچ میں حرف رکھنا ہے تاکہ معنی پورا ہو جائے لڑکا تیرتا ہے نہر اب اس کا ہم بنا کے دکھا دینا ہے يسبح الغلام فی النہری حرف تو رکھنا ہے نا مناسب حرف فی النہری لڑکا نہر اور دریا میں تیرتا ہے اگلے آپ بنایے یدھبو تلمیزو المدرسہ یدھبو جاتا ہے التلمیز شاگرد اسٹوڈینٹ طالب علم اس طالب علم جاتا ہے المدرسہ مدرسہ اب کیا لگائیں گے بیچ میں کون سا حرف لے کر آنگے دھیان دیجئے گا قطعت الحبل میں نے قطع یقتعو کا معنی ہوتا ہے کٹنا قطعتو میں نے کٹا الحبل الحبل کا معنی رسی میں نے رسی کو کٹا السکین کا معنی ہوتا ہے چھوڑی اب یہاں پر بیچ میں حرف لے کر آنا ہے جو کہ صحیح معنی ہو جائے جس سے یعود الغریب یعود عاد یعود کا معنی ہوتا ہے لنا اب یعود فعل مزارع ہے اس کا معنی ہوتا ہے لوٹتا ہے کون لوٹتا ہے الغریب الغریب کا معنی مسافر کیا ہے الغریب کا معنی مسافر مسافر لوٹتا ہے بلد ہی اپنے شہر اب یہاں پر حرف صحیح مناسب حرف یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا نام الطفل نام یا نام سونا نام سو گیا الطفل کون لڑکا الطفل کا معنی بچہ نام الطفل بچہ سویا السریر سریر کا معنی ہوتا ہے تخت تو آپ کو حرف مناسب حرف رکھنا ہے یہاں پر ہے السریر کا معنی ہے تخت یرد المعلم رضی یرد باب سمع اس کا معنی ہوتا ہے راسی ہونا خوش ہونا یرد المعلم معلم خوش ہوتا ہے التلمیذ المؤدب التلمیذ المؤدب باعدب شاگرد باعدب شاگرد اب بیچ میں حرف لے کر آنا ہے مناسب جس سے معنی صحیح ہو جائے اب تمریل نمبر سات میں ہے بٹا کون خمس جمل کونا یکونو تکوین باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے بنانا کرنا کیا ہے بنانا کرنا تو کون فیل عمر صرف کے وزن پر کون تو بنا خمس جمل پانچ جملے کون خمس جمل پانچ جملے بناو بحیسو اس طرح بحیسو کا معنی اس طرح تکونو کل جملت منہ مرکبت من اسمین اس طرح پانچ جملے بناو کہ ان میں سے ہر جملہ تکونو کل جملت منہ کہ ان میں سے ہر جملہ ہو کیا ہو مرکبت من اسمین دو اسموں سے مرکب ہو تو پانچ جملے ایسے بنانا ہے جن میں سے ہر جملہ دو اسموں سے مرکب ہو کس سے مرکب ہو دو اسموں سے یعنی اس کے اندر دو اسم آتے ہوں جیسے ہم نے کہا زید قائم زید کھڑا ہے تو زید یہاں پر اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے تو دو اسموں سے مرکب ہو گیا جملہ ہے نا ہم نے کہا البیت نظیف گھر ساف سترا ہے تو دو اسموں سے مرکب ہو گیا جملہ تو پانچ جملے ایسے بنانا آپ کو نمبر دو کون خمس جمل بحیث تکون کل جملہ منہ مرکبتا من اسم وفعل کون خمس جمل پانچ جملے بناو بحیث اس طرح تکون کل جملہ منہ کہ ان میں سے ہر جملہ ہو مرکبتا مرکب ہو مرکبتا یہ ہم منصوب اس لئے پڑھ رہے ہیں کیونکہ تکونوں کی خبر منصوب ہوتی ہے فعل ناقص کی خبر کانہ وغیرہ کی خبر منصوب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس لئے مرکبتا منصوب ہے اس لئے ہم نے اس کو منصوب پڑھا خبر ہے اس لئے منصوب پڑھا تکون کل جملت منہ مرکبتا من اسمین وفعل پانچ جملے ایسے بناو کہ اس طور سے بناو کہ ان میں سے ہر جملہ دو اسم اور ایک فعل سے مرکب ہو ہر جملہ دو اسم اور ایک فعل سے مرکب ہو اب دو اسموں سے ہو اور ایک فعل سے ہو مثال کے طور پر میں ایک جملہ بنا کر دکھاتا ہوں میں نے کہا زید یا میں نے کہا لڑکا کھانا کھاتا ہے عربی بنایں گے یا اکول الولدو اتعام یا اکول الولدو اتعام یا اکول الولدو لڑکا کھاتا ہے اتعام کھانے کو تو یہاں پر یا اکولو ایک فعل ہو گیا الولد ایک اسم ہو گیا اتعام دوسرا اسم ہو گیا تو یہ ایسا جملہ ہے جو ایک فعل اور دو اسموں سے مرکب ہے اسی طریقے سے آپ کو جملے بنانا ہے ٹھیک ہے نمبر تین قبن خمس جمل پانچ جملے بناو بحیث تشتمل کل جملت على الانوائی ثلاثت للكلمہ قبن خمس جمل پانچ جملے بناو بحیث اس طرح سے تشتمل کل جملت کہ ہر جملہ مشتمل ہو اجتملہ اجتمع بابی افتحال سے اس کا مران ہوتا مشتمل ہونا تشتمل کل جملت کہ ہر جملہ مشتمل ہو پانچ جملے ایسے بنانا ہے کہ ہر جملہ مشتمل ہو کس پر على الانوائی ثلاثت للكلمہ کلمہ کی تینوں قسموں پر یعنی اسن فعل اور حرف تینوں قسموں پر مشتمل ہو ہر کلمہ ایک کلمہ بنا کر میں دکھا دوں میں نے کہا لڑکا دریا میں تیرتا ہے ٹھیک ہے نا یا ذہب یا ذہب تلمیز یہ جملہ مشتمل ہے کلمہ کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے اسی طریقے سے بیٹا آپ کو پانچ جملے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے موسیقی